اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دراصل ہیں مزاجن ہنفی دیوبندی لیکن بہت سی باتوں میں وہ دارون دیوبند کے علماء احناف کے جو فتاوہ ہیں ان سے الگ کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں جیہاں جیسے کہ انہوں نے اللہ کے عرش پر ہونے کی دلیل پیش کی ہے اور احناف کے اس فتوے سے اپنے آپ کو علہدہ کیا ہے کہ اللہ تعالی ہر جگہ حاضر و ناظر ہے بارحال آج جو گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں دارون دیوبند سے کیا پوچھا گیا تھا وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا انہوں نے پوچھا کہ حضرت حضرت میں نے دیکھا ہے کہ نظر اتارنے کے لیے ثابت سوکھی لال مرچ پر الگ الگ سات مرتبہ سور فلق اور سور ناس پڑھ کر دم کر کے بیمار کے اوپر سے سات مرتبہ گھما کر اتار دی جاتی ہے آگ لگا کر اس میں جلا دی جاتی ہے دھونی دی جاتی ہے دھنس نہیں پیدا ہوتی بیمار صحتیاب بھی ہو جاتا ہے یہ کیا ہے بڑا مہربانی تفصیل سے وضاحت فرما دیں یہ فتوہ ہے دارون دیوبند کی ویب سائٹ پر نمبر ہے 165373 دیکھئے دارون دیوبند یہ دیوبند کے اندر میں دیوبند میں میری پرورش ہوئی ہے وہیں پر میں نے اپنی آنکھیں کھولی ہے اور قرب جوار میں ہمارے یہاں نانا کے یہاں بھی اور ہمارے یہاں خالہ کے یہاں بھی اور ہماری ننیال اور ددھیال میں سب جگہ مرچوں سے ہی نظریں اتاری جاتی ہیں کیوں کیونکہ وہ مزاجن دیوبندی ہیں اب دارون دیوبند کا جب یہ فتوہ ہو لکھتے ہیں کہ نظر اتارنے کے لیے مذکورہ عمل کی گنجائش ہے شرعن اس میں کوئی حرج نہیں ہے اسے سات مرتبہ وغیرہ وغیرہ جیسے یہ آپ نے وہ سنا ہے اب مفتی تاریخ مسعود صاحب اس سلسلے میں منفرد نظر آتے ہیں یہ شیطانی کوئی مجھے عمل لگتا ہے آپ ان چیزوں میں نہ پڑھیں لال مرچے اور پیلی مرچے اور یہ بٹھے شیخ مفتی تاریخ مسعود صاحب حق بجانب ہیں اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا سکھائی ہے یہ وہ دعا ہے جو نبی کریس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسوں کی نظروں کو اتارتے تھے یہ وہ بات ہے جو کہ علماء اہلِ حدیث آپ لوگ کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو دعائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں نظر اتارنے کی اسی پر اکتفا کیجئے لال مرچ ہمارے ہیں تو پتہ کیا ہوتا ہے دیوبند کے اندر دیوبند میں یہ ہوتا ہے کہ جو پرانی وہ ہوتی ہیں کپڑے کی کپڑا کاٹ کے نا اس کو ایسے میرے مجھے بہت بچپن میں نظر لگا کرتی تھی اور میری خالہ اللہ ان کو غریق رحمت کرے اللہ تعالیٰ ان کے قبر کو جنت کا باغ بنائے وہ یہ کہا کرتی تھی کہ آقل کو نظر بہت جلدی لگ جاتی ہے میرا رنگ بھی بہت صاف تھا اس زوالے میں اب تو خیر برحال لیکن وہ ہمیشہ یا تو کالی مرچوں سے نظر اتارا کرتی تھی یا پھر وہ جو یہ وہ ہوتے ہیں نا کپڑے کی کچھ ایسے کپڑے اتار کے برحال یہ توٹکے ہیں اور یہ بے بنیاد ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث یاد رکھ لینی چاہیے جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نمازوں کی نظر بد کا علاج کیا کرتے تھے اُعِيدُكُمَا بِكَلِمَاتِ اللَّهِ تَامَّا وَمِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّا وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَامَّا اُعِيدُكَ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ تَامَّا اگر ایک شخص کے لیے آپ کہہ رہے ہیں تو اس سیغے کو آپ یاد کر لیجئے اور اپنے لیے اپنے بچوں کے لیے اس سے محفوظ کر لیجئے اُعِيدُكَ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ تَامَّا اُعِيدُكَمَاتِ اللَّهِ تَامَّا اُعِيدُكَمَاتِ اللَّهِ تَامَّا یہاں اس دعا کو بے قیم مرتبہ ریپیٹ کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ اس کو سن لیں اور لکھ بلیں اور میں کوشش کروں گا کہ اس کو اپنے چینل پر بھی لگا دوں عوض بکلمات اللہ تاما من کل شیطان وہاما ومن کل عین لاما اسے امام بخاری نے نقل کیا ہے تو لال مرچیں کالی مرچیں اور یہ کپڑوں سے یا لیمو سے دیوبندی بریلوی کرتے ہوں گے لیکن قرآن سنت سے اس کا صحیح ثبوت نہیں ملتا ہے